اسلام کا وہ مجاہد جس نے اپنی ساری عمر جہاد میں گزار دی نہ تو اس نے اپنی زندگی میں کبھی زکاة دی اور نہ ہی کبھی حج کیا یہ مجاہد فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی زکاة نہیں دی کیونکہ اپنی حصے کی تمام دولت صدقات میں بانڈنے کے بعد ان کے پاس کبھی اتنا کچھ نہیں بچا کہ زکاة لاگو ہو سکے ناظرین ہر سال اپنی روحانی بیٹری چارٹ کروانے مکہ کا قصد کرنے والے کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنے والے درے کعبہ کو اپنے لیے گھلا دیکھنے والے ہمارے حکمران شاید یہ بھی نہیں جانتے کہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کبھی حج بھی نہیں کیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ حج اپنی رقم سے ہوتا ہے اور حکمران کو اس وقت تک جب اسے اپنی ریایہ کے کاموں سے فرصت مل جائے صلاح الدین ایوبی کے پاس نہ تو کبھی مال ہی کٹھا ہو پایا اور نہ اس کی ذمہ داریوں نے اسے کوئی محلت دی اور حج کی خواہش خواہشی رہی اور حیات موت کی آغوش میں سو گئی اسلام کی اس مجاہد کو دمشقی ایک مشہور مسجد اموی کے باہر ایک باغ میں دفن کیا گیا اور آج بھی بیت المقدر صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے